جدو آپ جی دے ساتھ گروہ بالک سنگی دے پر تک درشن کی تے تے پھر ایسے انہاں دا ہردے پیار دے بچ پج گیا کہ پھر صد کی نا صد رہی تے بودھ کی نا بودھ رہی آو پیار نال گربانی دی آئے پنگا سن سبت تمہارا میرا من پینا سن سبت تمہارا میرا من پینا سن سبت تمہارا میرا من پینا کول کو مائی لال نا 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 میرا من پینا کول کو مائی لال نا کول کو مائی لال نا کول کو مائی لال نا سن سبت تمہارا میرا من پینا اے من پینا جو جل مینا اے من پینا جو جل مینا اے من پینا جو جل مینا لاغا رنگ مرارا لاغا رنگ مرارا قیمت کا ہی نجائی تھا 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 سن سبت تمہارا میرا من پینا سن سبت تمہارا میرا مل پیلا سگل گوڑاں کے دات سوامی سگل گوڑاں کے دات سوامی بینوں سنو ایک دینہ بینوں سنو ایک دینہ بینوں سنو ایک دینہ بینوں سنو ایک دینہ دے ہو درس نانک بلہاری دے ہو درس نانک بلہاری دے ہو درس نانک بلہاری دے ہو درس 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 نانک بلہاری دے ہو تک یوں نام بری دے ہو جہاں اتنا آوائی دے ہو درس نانک بلے ہاری جیڑا بل بل کی ناں جیڑا بل بل کی ناں سن سبد تمہارا میرا من بینہ سن سبد تمہارا میرا من بینہ اس نرنگار دے نالا گلہ باتاں دیڑا سنسار تو مہو تیاغ دے ایک درنانک دا ہو جائے اس پار برم دا ہو جائے تانگرو ارجندہ تار پتا جیڑی بانی کہ میرے ہردے دیویت اس وقت امنگ پیدا ہو جانی ہے اس وقت میں پیج جانا ہاں جدو آپ جیدہ نام سننا آپ جیدے وچن سننا سن سبد تمہارا میرا من بینہ کوئی آن ملاوے میرا پریتم پیارا ہوں تس پہ آپ بیچا ست گرو سنگتہ سہب دے جیونج ایک پیاس سی کیول دے کیول ایک کو پیاس کہ میں نو میرے گرو دی درشن ہو جانا میں گرو دے نکٹتا پرابط کرا میں انہیں دے سیوہ سمرن وچھ لگ جاما انہیں دے حکم ہوئے میرا کوغل کمائی لالنا برمن دینا انہیں نے آپڑا مان جیڑا ہے وہ گرو نوار پڑ کر دیتا ہے سمرن اسی بھی کر دے ہاں پر ساڑی کوئی کارویت کوئی جرا جا نو کر دے ساڑی برتی پانگ ہو جاندی ہے پہلے تا لگ دی نہیں ستگرو سنگتا سہجی دی برتی کیوں لگ دی سی ایسی کیری اگمی طاقت انا دے اندر سی کہ جل دے اندر ہاں تے جل اوپرو نکل گیا تے محسوس نہیں ہو ریا جو بھانی کہنے یہ گرو مان دینا اپنا مان انہیں نے گرو نوار پڑ کر دیتا جو نام ستگران دا اندر وسا لیتا تے اپنے آپ نو گرو نوار پڑ کر دیتا کہ عوستہ الگ ہو گئے ساری کہانے ہی من دی ہے اسی اپنا مان گرو نوار پڑ کر دیتا ہی نہیں ہے اسی اپنیاں چترائیاں سیان کا جرورتاں ہوں میں دے روگ بچ فسے ہوئے ہیں تائیں بانی کہنے دی ہے کہ جتے ہوں میں ہوندہ ہے اسے نام وس ہی نہیں دا ہوں میں نامیں نال ویرود ہے دو نام وس اکتہ ہوئے ہیں ایک میان دو تلوارہ نہیں رہ سکتے ہیں ساڑھی مالا جپڑا ستگرو سنگتا سیب جلی مالا جپڑا دا الگ ہی ہے وہ ایسے ساگر ویٹ ڈب جان دے سن کیونکہ من گرو نوار پڑ کر دیتا ہے کول کمائی لالنا اس مالک دے کول کمائی لالنا ویٹر سی کیول دو سرن سارش جگ میں اوتا مکاڑی ہے ورلے کوئی ایسے ورلے ہی ہیں جنادہ ہردیا کہنے ہیں سن سبد تمہارا میرا من پینہ اے من پینہ جو جل مینہ کس طرح پجدہ ہے من جل دے وچ مچھلی باہر نکل دیا تو سانس نکل گیا جس طرح مچھلی جل دے وچ پجدی ہے تو اوزہ جیون ہے کہنے میرا من بھی گرو دے چرنچ ہے گرو دی یاد وچ ہے تو میرا جیون رنگ کڑے چڑے لاغا رنگ مرارا اس مالک دا نام انہ دے اوپر چڑے دیارا قیمت کہی نجائی تھاکور تیرا محل پارا ساتھ گران دے محل ساتھ گران دے دوارے دے کوئی قیمت نہیں پاسکتا ہے جدو سیوہ کرن جاندے سن جتنی کردہ سی کہ کار جائی ہے کتنے کتنے دن سیوہ کردے رہنے کوئی مطلب ہی نہیں کاردے بارے سی چون پیجیا ہویا سی من حکم وچ سیوہ وچ چاہاں مجدور دے کام پھن تکنے دن اسی کرانگے ایک مستری ہوئے تے چار چار مجدور چھٹی تے گئے انتے اکیلا آپ ساتھ گروہ بابا سنگتا جی دے روح پہ جو مجدوری کر رہے ہیں انتے وہ مستری تھک گیا اچار چار مجدوران دا اوہ کام کر کے بھی اگے گے دھوڑ کے کر رہے ہیں کہ میرے مرشد دا ہے نرنکار دا کام ہے اسہ نے کتنی آئے ٹان چکی ہیں ہاں اپنے مالک دا جدو اساری دا کام ہو رہے ہیں کتنی سیوہ کیتی ہے پوچھو کتنے کھنٹے لگائے ہیں نسنے کا دیکھ ساتھ گران دے دواریاں دی قیمت نہیں ہے تیرا محلہ پارہ بانی نے فیصلہ کیتا ہے چتھے بیسن ساتھ جن ترس دیسی ایک دن بابا نریندہ جی نے کہہ دیتا ہوں ساتھ گروہ بالک سنگھوں نے ہوں پتہ جی کا ہر نہیں جاندے آپ جی انہاں نو کہو نا بے اسی بھی پروار والے ہیں ساڑھا بھی تھوڑا خیال کرنے ساتھ گروہ بالک سنگھی نے کہتا سنگتہ جی نریندہ آنکھیں لگنا بس نریندہ آنکھیں لگنا پھر اتحاد سب نو آپ جنہوں پتہ ہیں جو بابا نریندہ جی کہن تے ہو ہوئی کم کرن اتھے تک کی چھوٹا موٹا کم بھی ہوئے جنگل پانی بھی جانا ہوئے تب پچھ دے سکتے ہیں رستیج بھی جدو کوڑی چھڑ کے چلی گئی تے بابا نریندہ جی نے کہا پتہ جی آپ جی ادھر کھڑے ہو جاؤں میں کوڑی لے کے آ رہاں اوہ ادھر دا مطلب ادھر ہی سی تپ جیٹ راڑ دی تیج تو پہ رہی ہے پچھے چھان سن پر حکم کس طرح منیا ہے کہ میرے مالک نے کہا ہے نریندہ جاکے لگنا ادھر ہی کھڑے رہے کتنے کنٹیں آنے والے سمیت اتحاس آپ سرون کرو گے حکم منیا ہے تب بابا سنگتا ہے جی سیوہ دا روپ ہن تا بابا سنگتا جی سمرن دا روپ ہن تا بابا سنگتا جی جڑے پھر ساتھ گروہ سنگتا جی ہو گئے اٹھارہ سو ترتالیت انیس سو تئیس اسی سال چونٹ سال بھی جو میل ہویا بارہ سال سیوہ کی تھی کٹھور سیوہ چھیتر سال دی عمر سی تاں گریائی ملی انیس سو انیس سماتے چار سال گریائی کی تھی تے کیسے پورنے پا گئے پہلے ہی وار تو جدو سنگتا حجروں سیبتوں آیاں تک کہنے لگے اے نا اکھاڑیاں دی کی لوڑ سے جدو کیرتن کردے ہوئے گئے کہہ دنے گپتکار او تا آپ پیار وچ پجے ہوئے سن بابا نرین دازی نے کہتا جتا بابا نرین دازی نے کہا جتا کہ پتا جی اے کم کرنا ہے ستگرو بالک سنگھ جنہوں بھی بینتی کر کے انہوں کار لے آئے پہ اگر بابا سنگتا جی اس وقت سکھ شریڑی وچ سن اس لئے داز اے شبد پریوب کر رہا ہے بابا سنگتا جی مالک سنگتا جی پر ہر وقت کی کہنے سن قیمت کہی نجائی تھاکور تیرا محل پارا اے میرے مالک تیرے دربار دی جتھے تو وسنا ہے اسی کوئی قیمت نہیں ہے میں کوئی قیمت دے نہیں سکتا کوئی سنسار بھی ایسی قیمت نہیں ہے جتھے ستگرو وزدہ ہے اسی کی کتنی آپ بخش شاہ ہوں اے ارداس کر دے سر سگل گناہ کے داتے سوامی بنو سنو اک دینہ دے ہو درس نانک بلہاری جیڑا بلبل لگی اپنے مالک اپنے مرنکار ستگرو اس روپ بچ دیکھ دے سن کہ میرے مالک ستگرو بالک سن جی آپ جی ساری سرشتی دے مالک سارے گناہ دے کھجانے آپ جی دے اندر ہاں آپ جی کرپا کرو کہ میں نو درشن دوں دے ہو درس نانک بلہاری جیڑا بلبل کہنے میرے کون غور کچھ نہیں میری اس اے سب کچھ ہے بس میرا میں اپنے آپ نو آپ جی تے قربان قربان کر دا اے سمرن اے سیوہ کر کے جو تم مالک بڑھیں تے پھر کتنے ردیاں سیدیاں دے مالک ہو گئے کہ سنگتاں آیاں تے ماتا سمو جی کہنے ہیں کاروچ برتن کھالی ہاں سنگتاں آیاں تے لگے تُو جا کے تاوے گرو نانک دا کھجانا ہے ان سنگتاں لئے کوئی کمی نہیں ہے پھر او وچر انہ دے امرت وچن ہو گئے پرب جی بسے ساتھ گئے امرت وچن ساتھ گئے ماتا سمو جی پہلے رسوئی بھی جان دے ہیں تا پانڈے کھالی سنگتاں کہ ہون جدو وچن لے کے جان دے ہیں تا پانڈے پڑے ہوئے ہیں ایسے ایسے چمتکار ہی دکھائی دے ہیں یہ سب پر اوہ ہمیشہ بس مالک دی یاد وچن اٹھوں پہل سمرن سیوہ وچن جوٹے رہے ہیں ایسا انہ دا جیون جڑا ساڑے لئے ایک آدرش جیون ہے آدرش جیون ہے جنہ نے اپنا من ست قرآنو ارپن کر دیتا انہ دا آج جوتی جوتی جیون جل میں جلائے کھٹانا جیون جوتی سنگتاں آؤ ایک وری پھیر پیار رل پڑھ لے سن سبد تمہا ہارا میرا مان پینا سن سبد تمہا ہارا میرا مان پینا کول کمائی لال نا کول کمائی لال نا نا کور مان دی نا کور مان دی نا نا کور مان دی نا کور مان دی نا نا سن سبد تمہا ہارا میرا مان مان پینا مان مان کور ریکارڈنگ نا نا آج دی طریقے تھی سادن سن اسی بھی بچے سنہاں تے سانو بھی ٹائم دتا جاندہ سی پر بچے نو بچے آن دی طریقے تے ٹریٹ ہوندہ ریکارڈنگ بھی نہیں پڑھ کے کار چلے گئے ٹائم ملیا مالک نے کرپا کی تھی لگ بگ پچی سال بعد داس موتی نگر بیٹھا سی ماتا جی کرنے لگے اسی طرح تھی گرپ رب آیا جوتی جوت گرپ رب سنڈے ادھر پر گرام تھا ہندے نہیں سی کمرے جدو واپس گئے ماتا جی کہنے لگے کیوں راجو کہلو سنانا میں کی ماتا جی کی سنانا کہنے تو تنہیں پڑھے سی نا مثرو والا لاغی لگن داس اپنے مائن تے جھوڑ دینے لگیا مثرو لاغی لگن ایک دم ماتا جی دا پرشن سی تو ایک دم یاد آگیا کہ ہان جی اوہو دو سو سال سالہ تے پڑھے سی پچی ایک سال ہو گئے انگان لو پرانے کہنے لگن کل سنائیں ماتا جی پتہ نہیں کدھر ایک قویتہ لکھی ہوئی میں تا پر انہ دا بچن سی کار آیا فائل رہاں ٹوڑی آتے مل گیا اگلے دن جو پہنچے ہیں ماتا جی نے کیتن کیتا ستکار یوگ جندر کمار جی نے کیتن کیتا سما ہو گیا سما ہو گیا تھے وہ نہ پڑھیا گیا اگلے سال پھر داس کو لے کے گیا قویتہ جے بچ جو تو واجے تھے بیٹھیا تھے پھر چھو ماتا جی کہنے جی جے بچ قویتہ پڑھیا او پڑھ ماتا جی کون سن سپر سپر کمپیوٹر کہنے جی جی جے بچ قویتہ لے کہنے او پڑھ داس تھوڑے ہی شبدہ دے بچ ایک قویتہ آپ جینا سانجی کرے گا مائی مطرو جس طرح مان گھرو چرنہ بچ رنگیا ہویا سی جس طرح بابا سنگتہ جی دے رنگیا سی مائی مطرو بھی ساتگرو سنگتہ جی دے پیار ویج پیجی ہوئی سی او سویرے شام ہر وقت بس اپنے مالک دی ہی یاد ویج جوڑی رہن دے سی ایک کہن دے سی مان کروں تو دھو پرے میرے پریتم پیارے مان کروں تو دھو پرے میرے بھی اے سلاگی لگن اے سلاگی لگن مت رو ہو گئی مگن اے سلاگی لگن مت رو ہو گئی مگن وہ تو جگہ جگہ گرو سنگتہ گانے لگی اے سلاگی لگن مت رو ہو گئی مگن وہ تو گھر میں کہے گھر سے باہر کہے وہ تو گھر میں کہے گھر سے باہر کرے صبح شام بس گرو سنگتہ گانے لگی اے سلاگی لگن مت رو ہو گئی مگن کوئی روکے نہیں کوئی ٹوکے نہیں کوئی روکے نہیں کوئی ٹوکے نہیں مائی گرو سنگتہ گرو سنگتہ گانے لگی بیٹھی سنگتوں کے سنگ رنگی سنگتے کے رنگ بیٹھی سنگتوں کے سنگتے کے رنگ وہ تو ست گر کا سمرن گانے لگی وہ تو جگہ جگہ گرو سنگتہ گانے لگی اے سلاگی لگن مت رو ہو گئی مگن اے سلاگی لگن مت رو ہو گئی مگن وہ تو جگہ جگہ گرو سنگتہ گانے لگی اے سلاگی لگن جو ساکھی آپ جی سن دے ہو اسی ساکھی نو گائے کی جے روپی ایک دن کیا ہوا سر میں درد ہوا ایک دن کیا ہوا سر میں درد ہوا وہ تو درد سے بار بار کرانے لگی وہ تو درد سے بار بار کرانے لگی نہ تھا دن میں جی چین نہ تھا رات آرام نہ تھا دن میں بھی چین نہ تھا رات آرام وہ تو بار بار سر کو دبانے لگی ساتھ گرو سنگتہ گرو سنگتہ گانے لگی اے سلاگی لگن مت رو ہو گئی مگن اے سلاگی لگن مت رو ہو گئی مگن درد بڑھتا گیا دل گھٹتا گیا در بڑھتا گیا دل گھٹتا گیا ایک دن تیرے در پہ وہ جانے لگی پھر تیرے وہ در پہ جانے لگی بس ایک ہی تھا دل گھرو سنگتہ گرے وہ تو تیرا ہی من میں درش پانے لگی وہ تو تیرا ہی من میں درش پانے لگی وہ تو جگہ جگہ من میں تجھ کو دھانے لگی اے سلاگی لگن مت رو ہو گئی مگن اے سلاگی لگن مت رو ہو گئی مگن پہنچ دی ہے ست گرو سنگتہ سہیب جی اٹھی دے بیٹھے ہم پیر نہیں کت رہے ہم اور مالک دی یاد ویچ جڑی ہے مائی مت رو ایسی پی جی ہوئی ہے دیکھ دی ہے ست گرو سنگتہ سہیب جنو تا لگ دا ہے کہ اے تا گرو عمر دا جی دی جوتا اتنا اندرو از دے پیار کہ اس نو گرو عمر دا جی دی جوتا نظر آن لگی تے جا کے ایسا تڑام دے نال انہ دے چرنا تے گری تے ارداش کرنے لگی تُو وید آن دا وید ہے تُو ڈاکٹر آن دا ڈاکٹر ہے حکیمہ دا حکیم ہے ست کی نظر آنے لگی سود کی سود نہ رہی بود کی بود نہ رہی سود کی سود نہ رہی بود کی بود نہ رہی وہ تو چرڑوں میں شیچنے وانے لگی وہ تو چرڑوں میں شیچنے وانے لگی وہ تو گلی گلی آری گن نالے لگی ایسی لاغی لگن مت رو ہو گئی مگن ایسی لاغی لگن مت رو ہو گئی مگن من وچ ایک اے ہاں میں نوال کر داتا من وچ ایک اے ہاں میں نوال کر داتا درج نے تن دن تو برا حال کیتا تُو ہی ڈاکٹر حکیم تُو ہی ویدان دا وید تیرے ویج ویدان دا آسانو گیان دستا تیرے ویج ویدان دا آسانو گیان دستا کرپا کر تو کرپا کر تو اے ہی گانے لگی ایسی لاغی لگن مت رو ہو گئی مگن ایسی لاغی لگن مت رو ہو گئی مگن اور ساتھ گرو جی ایک ایک کی پیر پچھان ہے پھر جو آپ نرنکار دے نال جڑیا ہوگے تے کوئی آگے پاویں پیار بھی پیجیا ہی کیوں نہ ہوگے مالک دے چرنا نو اسپرش کر دے گر جائے تا بیرتی تا پاویں ہوئی جائے گے جدو ساتھ گرو سنگ تھا سیب جی پاویں ٹیرنے ہی کترے سی پر سواس ساسونا دا مالک دے چرنا نو اس نے نمشکار متھا ٹے کیا پیار بیچ پیج کے تے مالک نے ہاتھ دے نال پیچھے تک دیتا کدھر کہنے نے چپیڑ ماری کدھر کہنے نے پیچھے کہنے لگے اسی کوئی داکٹر ہاں اسی کوئی وید ہاں اسی کوئی حکیم ہاں ساتھ گراندہ اسپرش جو ہویاں بجیاں ہویاں اے روحاں مالک دے پیار ویچھے او چپیڑ کہلو پیار کہلو ساتھ گراندہ اسپرش کہلو مہر داہت رکھیا تھوڑا پیچھے تکیاں مہر داہت رکھیا تھوڑا پیچھے تکیاں کہا پیچھے ہو جاں اسی کوئی وید نہیں کہا پیچھے ہو جاؤں تھی کوئی وید نہیں چوج سمجھنا سکی بس تک دی رہی گروہ آگے آ سمجھ کر وہ جانے لگی گروہ بخشت سمجھ وہ جانے لگی سارے راستے سینوں ہی بھیانے لگی ایسی لاغی لگن مت رو ہو گئی مگن وہ تو گلی گلی ساتھ گر سنگتہ گانے لگی ایسی لاغی لگن مت رو ہو گئی مگن وہ تو گھر میں کہے گھر سے باہر کہے وہ تو گھر میں کہے گھر سے باہر کہے گروہ سنگتہ گروہ سنگتہ گروہ سنگتہ گروہ اور واپس چل دی ہے کیوں نہ ہے محسوس ہویا درد ہے کٹیا محسوس ہویا درد ہے کٹیا جتے ہاتھ رکھیا اتاول ہو گیا مائی منتھروں نو لگیا میرے سارا سر جڑا ہے درد دے نال میں پھگریا سر چکر آ رہا سی چاروں طرف درد سی پر جتے ہر ساتھ گروہ سنگتا سہجیدہ ہاتھ لگیا ہے ہون تو اتھے درد ہی نہیں ہے اوہ کیسے کمل روپی ہاتھ ہن کیسا سوڑا اس پرش ہویا کیونکہ جڑے پیار بچ پہ جے ہوندے ہن اوہ جو گروہ کہے سوئی پل مانو اوہ ترک و ترک جنی پہندے اوہ پرکھن جنی پہندے ساتھ گروہوں کے ساتھ گروہوں نے کی ایکشن لیتا ہے اوہ ساتھ گروہ دی ہر وچن نو اپنے جیون دا حصہ ماندے ہن کہنے دیئے اس حصے تنہون درد ہی نہیں تو پھر کی کر دی ہے محسوس ہویا درد ہے کٹے آج جتے ہتھ رکھے آ اوہ تا ول ہو گیا واپس پھر موڑی تیرے در پر پہنچی واپس پھر موڑی تیرے در پر پہنچی کہا اتھے بھی ہتھ رکھ دو پورا ول کر دو کہا اتھے بھی ہتھ رکھ دو پورا ول کر دو تو ہی نیرنکار ساتھ گروہ تو ہی نیرنکار ساتھ گروہ یہی کانے لگی ایسی لاغی لگن ماتھ رو ہو گئی مگن ایسی لاغی لگن ماتھ رو ہو گئی مگن اوہ تا گروہ سنگ تا گروہ سنگ تا گانے لگی ایسی لاغی لگن ماتھ رو ہو گئی مگن ایسا کو تک رچیا دنیا نے تکیا ایسا کو تک رچیا گروہ مطر گروہ سنگتہ نیرنکار ہے گانے لگی مطر گروہ سنگتہ نیرنکار ہے گانے لگی او تا رنگ وچ رنگی سڑکاں سے کھڑی سارے جگ اگے نام تیرا سوانے لگی سارے جگ اگے نام تیرا تنانے لگی کینڈی سات گروہ سنگتہ ویدان دا وید اے ہی گانے لگی اے دلاغی لگن مت رو گئی مگن او تا گروہ سنگتہ گانے لگی او تا گھر میں رہے گھر سے باہر کہے گروہ سنگتہ گروہ سنگتہ بس جانے لگی ایسی لاغی لگن مت رو گئی مگن سات گروہ دا گپت ورطارہ اج بھی ایسی سات گروہ کول آنے اور جو ہی لے کے سات گروہ دے اشاریاں نو سمجھئے کنتو پرنتو نہ کریے ایک نظر بکشش کی کافی حاضر سات گروہ دے سمجھ آج تو پانچ سال پہلے بھی ایک قویتہ پڑی سی مالک کہنے لگے کہ اس قویتہ دا اس ساکھی دا مول ار سمجھو کہ اسی سات گروہ کول دنیاوی تھی جان دے پیچھے پہے ہیں دردو ٹھیک کر دو مایہ دے دو نوکریاں بکش دو سنسار لوڑ ہے پر آپ مالک کہنے ہیں نا کہ بھی ساڑیاں اچھاوانہ تا کوئی آنت نے آوشکتہ تا سات گروہ نے پوریاں کر چکے ہیں سب دیاں پوریاں ہو گئی ہیں بس اچھاوانہ ہی رہ گئی ہیں اے بھی ہو جائے او بھی ہو جائے سات گروہ کول منگنا ہے تو ایک نام منگنا ہے سب بڑیائیاں ہر نام ہوئی ہیں جو نام بابا سنگتہ جی سات گروہ بالک سنڈی کو منگ دے سنڈ انہ نے پراپت کیتا تو اس گھر دے مالک بڑھ گئے داس نے جو لکھیا ہے اسے بہت ساری تروٹیاں ہن کمیاں ہن آپ جی پولاں بکھش دینا جو کی چھتی سال پہلے لکھیاں سی جتنی کوئی بدھی سی آپ جی اسیس دینا سات گروہ بکشش کرے رحمت کرے آؤ پیار نال جکارہ لگائے اتھے ہی سنکوچ کریں گے تانتن ست گروہ سنگتہ ساہیب آپ جی دی سدا ہی جے تانتن ست گروہ پکواندہ ساہیب آپ جی دی سدا ہی جے تانتن ست گروہ سیوارام ساہیب آپ جی دی سدا ہی جے تانتن ساہیب سند ماتا جی آپ کی موت کوٹے کوٹے نمچگار